ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیف کرتا ہے میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہوں اپنی زندگی کو انیشٹیوٹس کو اگر منیمائز کر کے بھی جی رہے تب بھی کرنا پڑے گا چھوڑ نہیں سکتا چھوڑے گا تو کھا جائے گا دانتوں کے بیچ میں اگر پیسنے کا پسنے کا بہت شوق ہے کوئی مسئلہ نہیں اپنی عزت نفس مجروع کرنے کا شوق ہے کوئی مسئلہ نہیں لوگوں میں مزاق بننے کا شوق ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑنا کبھی آئے کبھی نہ آئے منزل کی عزت اور تقریم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں روز کے روز آپ کو یہ چیز خوش نہیں کرتی کہ آج میں بڑا ہوں کہیں آگے جذباتی باتیں نہیں کروں کہ جذبات ہیں تو لڑکے نے شروع لے لیا انیشٹی میں بیسے بھی کروں منزل کی قربت بھی تو انسان کے لئے رہا تھے صحیح آج اللہ کا دیدار ملا ہے کل نہیں چاہیے اللہ کو تھوڑی فرق پڑتا ہے جب تھندک ملتی ہے محبوب کی تو نفسی آگ کو پھر سرکل میں گھوم کے واپس بنانا پڑتا ہے مجھے مزید چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملی اللہ نے روپ نہیں تڑب بڑی اور تڑب بڑی اور اتنی تڑب بڑی اور مطلب اسے ایک خیال کو آپ نے رکھا خیال نکلنا ذہن سے بہت آسان ہوتا ہے پالنا مشکل ہے غم بھولانا بھی آسان ہے پالنا مشکل ہے اور اسی طریقے سے وہ جو تھے جس عورت سے مسئلہ ہو گیا تھا تاہرنی والی حدیث اب اس نے کہا جاؤ جا کے بچہ پیدا گیا مو مہینے اس نے اس گناہ کی یاد نہیں بلائی پھر دو سال گئی پھر گئی پھر گا دو سال دودھ پلو تو وہ نے تین تین سال ایک گناہ کو پکڑ کے کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی سے روز کی اس سیکالوجی کو قائم رکھا کہ نہیں میں نے ہلکہ نہیں لینا تو لوگوں نے تو ماضی میں اپنے گناہوں کو ہلکہ نہیں لیا روز آ کے توبہ کرنے والے آٹیٹیوڈ چھوڑنے میں تو بہت آسان ہے ہاں لیکن جب آپ چھوڑیں گے تو مارکٹ تو خراب ہوگی نا آپ کے بارے یار یہ نباتے نہیں ہیں کبھی بھی دشمنی کر لی لوگوں نے لوگوں نے دشمنی کر لی لوگوں نے بیڈ ماؤتنگ کر لی لوگوں نے برینڈنگ کر لی میدان چھوڑ جاتے تو وہ بات تھوڑی رہتی آج کم سے کم دوستوں کے ہلکوں میں میرے قتل کا جب ذکر ہوتا ہوگا تو یہ تو کہتے ہوں گے نا یار ہڈی اتنی مشکل ہے نہ ہلک سے اترتی ہے نہ مو سے ہم اس کو اگل سکتے ہیں ہڈی اٹھکی بھی ہے کنسسٹنسی برنگ کیا ہوا ہے نہیں نہیں ٹھیک کنسسٹنسی برنگز یو رسپیکٹ کنسسٹنسی ریفلیکس ایٹیٹیوڈ کنسسٹنسی مستقل مزاجی ایک ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے بندے میں کچھ ہے مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک ایمیج برینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیف کرتا ہے وہ بھی بے وکل فکر ہے ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز کا انکار کرتا ہے وہ ہماری عمر ہے تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا زندگی کا بڑا کڑواہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں چالیس کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کافی جب وہ ایک ننی سی جان کو دیکھتا ہے نا آہی سٹرائیویگ ہرڈ کوشش کر رہا ہے وہ تو بڑی ٹوٹی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھر یہ سمٹنگ تو بلیو میں دنیا میں سب سے بڑا رشک ہی اس علم کو دیکھ کی ہے جو یقین تک پہنچا یہ بلیف کرتا ہے کسی کے لئے تمہارے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیف کرتا ہے کسی کے لئے تمہاری یہ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے دور کے اندر مرد مومن بلیف کرتا ہے کسی تمہاری یہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی اور سائبر وارفیر کے دور کے اندر مرد مومن بلیف رہتا ہے تمہارے اتنی دنیا کی پاورفل ٹیکنالوجیز کے سامنے مرد مومن بلیف کرتا ہے توقع رکھتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر چلتا ہے اچھا لگتا ہے دیکھ کنکری کے ساتھ پہاڑ کے کنکریوں کے ساتھ پہاڑ کا مقابلہ کر رہا ہے اچھا لگتا ہے دیکھ واؤ now that's an attitude that reflects belief system کترے کترے جو ہیں سمندروں میں جا کے گوتے لگا رہے ہیں they believe in something بڑی بات ہے سمندر کو کسی نے کہا نا کسی نے کہا چڑیہ کو ارے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ جلا رہی ہے تیری چونچ کا پانی اس کے لیے کیا کرے گا اے نننی چڑیہ اس نے کہا میں اس بات سے تھوڑی چونچ سے پانی ڈال رہی ہوں کہ میری چونچ سے آگ بج جائے گی وہ تو اللہ کا کام میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہوں جو کرنے کا discipline کنسسٹنسی مستقل ملاجی نے عزت نماتی ہے روز کھڑا ہو بندہ ٹوٹ نیرہ بک نیرہ جھک نیرہ ہے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہے پاور کو سامنے پاور کو ایک کمزور چیز کو دیکھ کے یہ تو جھڑکہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی ہمت چھوٹی سی چیز کو کتنی سٹرونگلی پکڑ کے روز کھڑا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنی سی امید نہیں ہے پتہ ہے جیتنے کے چانسز نہیں پتہ ہے ہار جائے گا آگے سے وہ تو قتل کا پروگرام بنا ہی چکے تھے وہ اور بات ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا بچانے تو موجزے بھی تو اسی کنسسٹنسی میں آتے ہیں مستقل مزاجی موجزے لاتی ہے کترہ کترہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ پانی پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے روز آن امپریشن کریئٹ کراتا ہے مارکٹ میں ایک ورڈ آف ماؤت کریئٹ کرتا ہے آپ کے بارے میں ایک کو کہتے ہیں نا دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ لوگ تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ لمبی جنگ کے گوڑے ہیں سر لڑائی کریں گے نا سر ایک تو ان کا ہر فرد لڑتا ہے جب لڑتا ہے تو انڈ تک لڑتا ہے ہٹلر رشیہ میں کیوں ہار گیا کیونکہ رشیہ میں اسے ہر دھر سے لڑنا پڑھ لگا جہاں دنوں کے اندر اس نے یورپ کو فتح کیا یا پڑ گیا وہ آگے آگے تو مستقل مزاجی بندے کے بارے میں یہ امپریشن کریئٹ کری ہوتی یہ بلیف کرتا ہے کسی ڈیسٹنی اور آج کے دور میں جب اتنی پاورفل دنیا کا مظہر کر آیا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ انہوں نے دکھا دیا تم کچھ نہیں پھر بھی ایک مومن کہتا ہے میں آئی سٹیل بلیف ان میرکنز آئی سٹیل بلیف ان سمتھنگ مستقل مزاجی امپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے میری فلوسفی آف لائف میری ذات کے ایشوز سے میری نفسیاتی ایشوز سے میرے ایموشنل کوشنٹ سے میری جذباتیات سے میرے غصے غم اور ان کی اندر ڈسٹرویڈ پرسپیکٹیوز اور ویلیوز سے بڑھ کر ہے میری منزل میرا مقصود میرا مہم موسیقی 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 موسیقی